ایک بات بتاؤں میں آپ سب کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں مارکٹ میں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں اور آپ جانے ان جانے میں پیسہ دے بھی دیں گے اور آپ کا پیسہ اور آپ کی کیپٹل برباد ہو سکتی ہے یہ ویڈیو ہائیلی امپورٹنٹ ہے ان سب لوگوں کے لیے جو لوگ مارکٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں یا ٹریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں دیکھیں آج میں نہ صرف چار ایسے سب سے بڑے جھوٹ آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کو مارکٹ میں بولے جاتے ہیں ان فاکٹ یہ میت بھی ہے اور ان کے اوپر کلارٹی آنا بہت ضروری ہے ایک ہی کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ گلتیاں آپ کرنے والے ہوں کچھ جھوٹ آپ کو سنائی بھی دے گئے ہوں اور آپ ان پر اٹینشن دینے والے تھے پیسہ لگانے والے تھے اور آپ کا نقصان ہو سکتا تھا تو یہ ویڈیو آپ کا پیسہ بچا سکتی ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے سیکنڈلی اسی طریقے کی پاورفل ویڈیوز ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی کے بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن پر کلک کیجئے اس سے ایک بھی ویڈیو آنے والی آپ مس نہ گرے ہیں آپ شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں four biggest lies in trading اگر آپ trade کرنا چاہتے ہیں trade کر رہے ہیں تو چار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سننے میں ملیں گی اور میرے حساب سے وہ جھوٹ بھی ہیں سب سے پہلی چیز بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نہ stock market میں پیسہ لگاتے ہیں نہ وہ trade کرتے ہیں نہ وہ invest کرتے ہیں وہ دور ہیں stock market سے بہت وہ ایک بات بولیں گے پہلے آپ کو کیا stock market نہ جوہاں ہے سیدھا ملہب ان کا وہی لینا دینا نہیں ہے stock market سے بہت سیدھا بولیں گے stock market جوہاں ہم نے بہت سارے لوگوں کو پیسہ ڈوبوتے ہوئے دیکھا ہے یہ سچ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ ڈوبتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے but stock market کو پورا ہی gamble بولنا میرے ساپ سے غلط ہے دوسری چیز اگر وہ لوگ آپ انہیں convince بھی کر لیں گے نہیں نہیں میں تو صرف اچھی کمپنیز کے شیئرز خریدتا ہوں ایسا کرتا ہوں تو وہ آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے تو invest کریو trade مت کریو یہ بھی وہ ٹھیک بول رہے ہیں پڑ اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں کہ جو trading ہے وہ اپنے آپ میں 100% سٹا ہے جوہاں ہیں اب پہلے stock market جوہاں تھا پھر trading جوہاں ہوا تو کہنے کا مطلب ہے وہ لوگ کہیں ایک direction میں آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ trading جوہاں ہیں اگر میں یہاں پر بولوں گا دو چیزیں ہیں آپ کس mindset سے market میں آتے ہو اگر آپ پہلے بھی آپ پہلے جس طریقے کی ہونا آپ کو market ویسے result دے گی اگر آپ کا mindset ہے جوہاں کھلنے کا اگر آپ gambling mindset سے آو گے تو آپ کے لئے stock market gambling ہو جائے گی اور اگر آپ wealth create کرنے آو گے تو wealth creation machine بن جائے گی کہ کبھی بھی نہ trade مت کرنا only invest never trade بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بات مان لیتے ہیں کہ میں trade نہیں کروں گا میں trade نہیں کروں گا اب یہ دیکھیں جھوٹ کیسے ہے کہ میں صرف invest کروں گا میں کبھی trade نہیں کروں گا اب trading کا مطلب کیا سمجھتے ہیں لوگ interdating option trading آپ کا aptitude نہیں آپ کی personality نہیں نہیں کرنا چاہیے وہ ٹھیک ہے پھر لوگ وہ investment کے چکر میں کیا کر جاتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے یہ لوگ penny stocks خریدنے لگ جاتے ہیں اب یہ کہتے ہیں آرے آرے میں نے trading تھوڑی گھری ہے میں نے تو company کے shares خریدے پیسہ زیادہ ہوتا نہیں ہے starting میں لوگوں کے بعد capital زیادہ نہیں ہے مہنگے shares نہیں خرید سکتے تو وہ سستے سستہ share خریدے زیادہ shares بھی آ جائیں گے اور penny stocks خریدنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں investor ہوں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں اگر آپ کوئی بھی چیز اس لئے خریدتے ہو کہ آپ ایک time کے بعد اسے بیچیں گے بولتے ہیں کہ اگر آپ تین سال سے یادہ stocks کو hold کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد بیچیں گے تو اسے long term investment بول سکتے ہیں but میرے حساب سے وہ بھی ایک طریقے سے long term trading ہو گیا آپ سمجھیں یہاں پہ point of concern یہ ہے یہ لوگوں نے سمجھا کہ بھئیہ ہمیں صرف invest کرنا ہے کبھی trade نہیں کرنا اور وہ اگر گھوز جاتے ہیں penny stocks کے اندر انہیں کوئی بولتا ہے یہ والا stock لے لے تو بھئیہ یہ بھی ایک جھوٹا ہے کہ یہ investment ہے یہ investment نہیں ہوتی penny stock investment is never an investment it is always a trading and it is more like gambling کی penny stocks میں آپ سوچ رہے ہیں میرا share دس گناہ بڑھ جائے گا پانچ گناہ بڑھ جائے گا کچھ ہی ٹائم میں اتنے گناہ پیسہ ہو جائے گا میرا ان کے fundamentals نہیں ہے penny stocks کسی ریزن سے پہنی ہے لوہا لوہے کے بہت اس لئے بکتا ہے کیونکہ اس میں qualities جو ہیں اور جو وہ availability ہے وہ بہت زیادہ ہے سونا سونے کے بہت بکتا ہے کیونکہ وہ precious ہے اس کی availability کم ہے تو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے آپ نے کیا خریدا آپ نے جو خریدا penny stocks investment کو اگر آپ investment سمجھتے ہیں تو investment ہے ہی نہیں یہ trading ہے اور آپ کو starting میں اس سے بچ کر رہنا ہے آتے ہی لوگ stock market میں سب سے پہلے اگر وہ investment بھی پلان کرتے ہیں تو penny stocks میں invest کرتے ہیں میں کہتا ہوں آتے ہی سب سے پہلے fundamentally strong companies میں invest کرو ایسی companies جو آپ سے 10 سال وقت 15 سال وقت کہیں جائیں گی نہیں ایشن پینٹس پینٹس بیشتا رہے گا فیوی کول بکتا رہے گا ایٹل ہو سکتا ہے چلتا رہے ہو سکتا ہے نہ بھی چلے ہو سکتا ہے کوئی نیا پلے راجہ مارکٹ میں so you have to think like that کیا آج سے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد بھی کیا چلتا رہے گا گاڑیان چلتے رہیں گی تو امر اف کا ٹائر بکتا رہے گا you have to think in that direction so کیا چل سکتا ہے کس چیز کی سرٹینٹی ہے ہی نہیں پتہ لگائے 10 سال 15 سال کی بات کر رہے ہیں آپ نے جس سٹاک میں انویس کیا نام تک تو آپ کو ڈھنگ سے پتا نہیں اس کا کمپنی کرتی کیا پتا نہیں تو کیا اکشورٹی ہے 10 سال وقت 15 سال پت چلے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو وارن پر فیک بات بولتے ہیں اگر آپ کسی سٹاک میں 5 سال کا horizon نہیں سو سکتے تو اس میں 5 منٹ دھیان سے دیکھنا ان 10,000 20,000 ڈیلی آپ کو اگر سٹاک مارکٹ سے روز کے 10,000 20,000 کمانے ہیں تو میری یہ والی سیکرٹ سٹرائٹیجی سیکرٹ کورس سیکرٹ ٹیکنیک میرا اس ویبینار کو جوائن کریں اور آپ سیکھیں گے روز کا سٹاک مارکٹ سے 10,000 کمانے ہیں ایسی آیڈ سنی ہوں گی اپنے ارے بطیری آیڈ آپ کو فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ دیکھ جائیں گی آپ میری بات بڑے دھیان سا سمجھنا اور میں چیلنج کر رہا ہوں یہ وہاں پر بولا جاتا ہے 10,000 20,000 پھر میں نے دھیان سے سنی ہوں کیا بولنا کیا چاہ رہے ہیں بولنا چاہ رہے ہیں آپ کو ایک لاکھ روپے کا اگر آپ کیپٹل لگائیں گے تو آپ روز کا 10,000 کمالیں گے میں 10,000 دیکھی نہیں رہا ایسے نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں پرسینٹیج 10% کی بات کر رہا ہے بھائی بندہ 10% میں روز کمال ہوں گا very nice میں ایک چیلنج کرتا ہوں آپ کو جو بھی انسان ایسا بولتا ہے جو بھی انسان ملتا ہے ایسا بولنے والا میں 20,000 تو چھوڑی رہا ہوں تو 20% ہو گیا ابھی 10% کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں اس انسان کو آپ میرے پاس اس لے کے آئے گا ویڈیو رسپیکٹ ہاں جوڑ گے کیونکہ دیکھو میں بھی کہتا ہوں مجھے سب کچھ نہیں آتا ہو سکتا کچھ ایسا ہو جو مجھے آتا ہی نہیں میں اپنا ڈی میٹ اکاؤنٹ لاغ ان کر کے دوں گا اس وقتی کو اور اس ڈی میٹ اکاؤنٹ میں ایکچوال میں میں اس آدمی کے لیے 10 کروڑ روپے ڈال دوں گا میں 10 کروڑ ڈال دوں گا آپ کو گیار آپ 10 کروڑ سے مجھے روز کا ایک دن ہو سکتا ہے ایک دن 10 زار بن سکتا ہے ایک دن 10 کروڑ سے ایک کروڑ بھی بن سکتا ہے ایک دن نہیں میں کہتا ہوں ایک مہینے میں 20 ٹریڈنگ ڈیز ہیں آپ مجھے لگا آتار ایک کروڑ روپے 20 دن کے لیے بنا کے دکھا دو اور میری جو ایک کروڑ روز کمایا 20 دن کے لیے 20 کروڑ کمایا وہ تو ہے ہی یہ 10 کروڑ روپے جو میں نے آپ کو دیا تھا یہ میں آپ کو ٹرانسفر کروں گا اتنا بڑا چیلنج لے رہوں گا میں 10 کروڑ روپے اپنے ٹریڈنگ اگر میں ڈالتا ہوں میرے پاس میرے آفیس میں بیٹھ کے روز آپ کو ٹریڈ کرنا ہے ایک کروڑ روپے کما کے دکھاؤں مجھے پوسیبل ہی نہیں ہے کیا پاگل بنا رہے ہو it is not possible you cannot make daily profits اور وہ بھی بول کر 10% روز بنے گا بھائی کیا بول رہا وہ آدمی آپ سوچو وہ آدمی اگر یہ بول رہا ہے میں نے 10 کروڑ کی capital دی تو اس نے 10 کروڑ سے 20 کروڑ کمایا my god ایک مہینے میں اگر وہ capital میں کہتا ہوں capital بھی ڈبل کر دی 10 کروڑ کا 20 کروڑ بھی کر دیا اس نے تو اگلے مہینے میرے 20 کے 40 کر دے گا پھر 40 کے 80 کر دے گا 80 کے 160 کر دے گا واؤ یار تو 10 کروڑ سے 160 کروڑ چار مہینے میں my god اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے تو بھائی ساب آپ کو کوئی آیٹ سلانے کی ضرورتی ہے آپ اپنے 10 ہزار سے ٹریڈ اگر لوگ اور آپ کے بعد 10 ہزار ہیں کیونکہ 10 ہزار بھی تو ملٹیپلائی ہو جائیں گے پھر ایسا اگر ہو سکتا ہے تو اس آدمی کو کسی بھی پلاتفورم پر آیٹ سلانے کی ضرورتی نہیں ہے this is a lie and I challenge دو دن مناؤ گے بھائی تیزے دن دو دن ددہ سلان بنایا تیزے دن پانچ آر کا نقصان بھی ہوگا stop loss بیٹ ہوگا وہ بھی تو بتاؤ لوگوں کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی روز پروفیٹ نہیں ہوتے اگر آپ ٹریڈ کرتے ہو تو روز پروفیٹ نہیں ہوتے ہا اگر آپ مجھے یہ بولو کہ میری سٹریٹیجی سے آپ پروفیٹ ہوگے اور وہ کیسے ہوتے میں اس ویڈیو میں بتاؤں آپ تو میں سمجھتا ہوں وہ مجھے سمجھ آتا وہ approach ٹھیک ہے بہت آپ یہ بولو کہ روز پروفیٹ بنے گا وہ بھی 10% ہے کیا مزاک کر رہے ہے یہ نہیں بولنا چاہیے آگے بڑھتے یہاں پر روز ریزرل ٹائیں گے روز یار پھر مجاک کر رہے آپ مارکٹ روز ایک جیسی ہوتی ہے مارکٹ میں روز کچھ نہ کچھ چینج ہو رہا ہے ایسی بھائی میں بھول دوں میری 27 سال ہے بہت سارے لوگ ایسے مارکٹ میں جن کی ایکسپیرینس 27 سال سال میں میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں جو بہت اچھے capital سے trade کرتے ایسے traders جن کا experience بہت زیادہ ہے میں آج تک کسی trader سے یہ نہیں سنا کہ میری strategy روز کام کرتی ہے یہ سمجھ آتا ہے ایک strategy وہ روز کام کرے گی ایسا نہیں ہے کوئی strategy آپ کسی روز ہوتے اس کی کچھ conditions ہوتی ہیں اگر وہ rules اور conditions میٹ ہوتی ہیں تب ہی trade بنے گا آپ کہہ دو نہیں کسی بھی market condition میں کبھی بھی روز روز آو صبح سوپے ساڈر نو بجے مو اٹھ آگے اور آپ کا روز profit ہوگا ایسا نہیں ہوتا بھائی روز market جیسی نہیں ہے trade بنتا ہی نہیں تو ضرور ہے trade کرنا کوئی conditions ہے کوئی rules ہے کوئی techniques ہیں اسے follow تو لوگوں کو کیا لگتا ہے لوگوں کو لگتا ہے بھائی نہیں technique سے روز profit بنے گا تو جی کروڑ پتی نہیں ہوتا یہ سمجھنا ضروری ہے اب آگے بڑھتے ہیں here is the next lie and this is a lie اب آپ بولیں گے سر آپ نے بولا کی یہ strategy جو strategy لوگ بولتے ہیں everyday کام کرے گی روز کے دزار بنے تو اس کا مطلب یہ ہے پیسا ہی نہیں بنتا یہ بھی جھوٹ ہے یہ بولنا غلط ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو انٹر سے پیسا بنا رہے ہیں ہم examples وارن بفے راکی جن جن والا جی کا دمانی ساپ سنتے ہیں اور زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آدمی کے لیے تو ایسا بول دیتے مزاق مزاق میں کہ بھئی آدمی کے لیے گل فرن بھی ہو سکتی ہے اور دونوں کے اپنے مزے ہیں تو یہاں پر یہ میں نے بلکل نہیں بولا کہ پیسا نہیں بنتا بٹ سیکھ کر پیسا بنتا ہے انٹر days not equals to gambling یہ سمجھنا ضروری ہے trading کا مطلب بھی leverage ہے leverage کا مطلب ہے کہ if you are right آپ کم پیسے سے بڑا trade کر سکتے بڑا trade کر ہوگے profit بھی زیادہ سکتا ہے loss بھی زیادہ ہو سکتا ہے بٹ اگر آپ technical analysis سیکھ کر کر تے ہو stop loss دماغ میں رکھ کر trade کر تو آپ profitable trader ہو سکتے ہو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کیسے ایک professional trader بنیں گے دیکھیں آپ کوئی strategy سیکھ اور اچھے سے سیکھ اور اس کے بعد پیس آر پیس لگا کے trade کرتے آپ کسی بھی set پی کرتے ہو میں کہتا ہوں آپ کی strategy 50% کام کرتی اور 50% غلط ہوتی ہے تو آپ کی probability 50% ہے اس سے برا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے برا ہے تو آپ کی strategy بھی کھا رہے ہے کیونکہ ہمیں کو flip بھی کر دیتے ہیں تو 50% chances ہیں تو ہیڈ آئے آئے گا ہماری زیادہ تر strategies 50% سے اچھا کام کرتی and profit ہوا تو مجھے 5 بار loss ہوا اور مجھے 5 بار profit ہوا میں example کے لئے ایک آدمی لے لیتا ہوں جو اچھا capital سے trade کرتا 5 lakh capital اچھا مانا جاتا ہے تو اب لوگ ایسا بولتے ہیں 1 2 2 2 reward ratio پر trade کرو اور یہ ٹھیک ہے کوئی دیکھ نہیں ہے کہ اگر ایک پرسینٹ کا loss لینے کے لئے تیار ہو تو 2 پرسینٹ کا profit ایکسپیک کر رہے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر بات سمجھنے والی کیا ہے کہ اگر میں 5 لاکھ کے capital سے trade کر رہا ہوں تو میں 5000 کا loss لینے کے لئے ہوں اور میں کہتا 5 پانچ بار آپ کا stop loss پورا پورا hit ہو گیا تو آپ نے 10 بار trade کیا 5 بار loss ہو آپ نے 25 000 کا گھٹا کھا لیا اور آپ نے 5 بار آپ کی strategy نے کام کیا اس نے آپ کو 10 000 profit ہوا 5 ریٹ اور کچھ غلط نہیں 50 000 profit تو آپ اگر net دیکھیں نیٹ تو نیٹ ہمارا profit ہوا 25 000 5 لاکھ سے 25000 کمانے کو ایکشوال ٹریڈنگ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے کو 10 لاکھ ایک دن میں کرنے کو جوہ ہی کہتے ہیں وہ ایک دن ہو سکتا دو دن ہو سکتا ریگولر نہیں ہوگا تو پیسہ ڈبل ہو سکتا ہو تو کچھ بھی سکتا مارکٹ میں ڈبل سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پر سٹریٹیجی فالو کر کے ریس ریوارڈ ریشو کے حساب سے کام کر رہے ہیں تو آپ 50 50 winning probability پر بھی profit میں رہیں گے سمجھ رہا ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ بنتا ہے آپ نے کتنی بار نقصان ہو گیا رب بول دیا نہیں یہ میرے لئے بنا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس دن لس لیا سیکھا اس سے اور لس کے بنا آپ کسی بھی پیسہ نہیں ہیں گے سو لس ہوتے سٹارٹنگ میں پیسہ نہیں بنتا یہ بھی جھوٹ ہے اب میں آپ کو یہاں تھا انہوں نے ہنڈر ملین کمائے تھے ہنڈر ملین ڈالر ہم آج کے حساب سے بات کریں اگر آپ ستر پی ستر کار ڈالر مان کے چل رہے ہیں تو 20 سال کی عمر تک ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ان کی جتنی خوائشیں دیں وہ سب پوری ہونے لگ گئی اور 30 سالوں تک لگاتار انہوں نے شورٹ سیلنگ کر گئے جب گریٹ ڈپریشن کی تو انہوں نے شورٹ سیلنگ کر پیسہ کمایا ایک بار ارث کوئی آیا اسے ایک دن پہلے انہوں نے کمپنی کے سٹوک کو شورٹ سیل کیا اور بہت پیسہ کمایا صرف اور صرف شورٹ سیلنگ کر گئے انہوں نے لگاتار 30 سالوں میں اتنا پیسہ بنایا کہ انہوں نے وال سٹریٹ پر اپنا نام کما لیا آج بھی انہیں ایک گلتی انہوں نے آلس کی بات انہوں نے ایک ہوتل کے اندر بار سے نکلے اور اپنے آپ کو گولی مار لی اس سے پہلے کیا ہوا یہ جاننا ضروری ہے ان کے اندر آگئی گریڈ اور یہ کسی بھی ٹریڈر کو ختم کر سکتی ہے اپنی بھگوان میں نے تیس سال تک پیسہ کمایا تو ہوا کیا ان کے ساتھ اسے سمجھنا ضروری ہے مرنے سے چھ سال پہلے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا تھا ہزار کروڑ روپے انہوں نے زیرو کر لیا کیونکہ انہیں لگتا تھا میں بہت کانفرینٹ ہوں جو میں کرتا ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا always have a learning attitude انہوں نے لگا مجھے سب آتا ہے اور اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے ہی جو رولز آف ٹریڈنگ تھے انہیں فالو نہیں کیا انہوں نے ہزاروں کروڑ روپے کمایا اس نیٹ ورد کو زیرو کر لیا اس کے بعد انہیں لگا نہیں میں زیرو سے ہزاروں کروڑ کمایا تھے میں دوبارہ کر لوں گا انہوں نے لونز لی اور لون لے کر ٹریڈ کیا جو کبھی نہیں کرنا چاہیے اور لون لے کر ٹریڈ کرنے کے بعد وہ دیپریشن میں چلے گئے جیسے میں نے بولا ایک دن شراب پینے کے بعد گولی مار لی کتنا بھی انسان سکسیسفل ہو جائے یہ گریڈ اور آور کانفیڈنس کسی بھی انسان کو ختم کر سکتا ہے یہ تو میں ایک ایسے انسان کی بات کر رہا ہوں جس نے ہزاروں کروڑ کم ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں دس ہزار بیس ہزار پچاس کمانے کے بعد بھی پہ یہ ہمبل رہنا پڑتا مارکٹ سب سے بڑا ٹیچر اور ریگولر سیکھنا پڑتا ہے فائنلی اگر آپ کو کوئی بولے ڈیلی ٹریڈ کرنا ہے ڈیلی پیسہ کمانے کے لئے پروفیشن تو میں کہتا ہوں جی یہ بھی جھوٹ ڈیلی ٹریڈ کرنے کوئی ضرورت نہیں ہیں لو کہیں گے آپ ڈیلی نہیں ہے ڈیلی دیکھتی نہیں ٹریڈ تو مت کرو آپ کوئی ڈیلی کرنے آج ٹریڈ کرنے آج کی انیلیس آج کہہ رہی ہے کہ نہیں آج ٹریڈ کرنے یہ ٹریڈ کرنا اس کا مطلب کیا ہوا آپ خود خطرے کو نوت دے رہے جس دن کرنا ہے اگر آپ کو کسی دن ٹریڈ نہیں دکھ رہا تو ٹریڈ نہیں کرنا ہے ٹریڈ is not for everyday سو کئی لوگ بولتے ہیں intraday everyday 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 intraday ہے ہی نہیں it is not for everyday آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے جس دن trade دکھے گا جس دن میرے rules جو میں نے guidelines اپنے لئے بنائی ہوئی ہے جو میں set up دیکھتا ہوں میں جس بھی طریقے سے trade کرتا ہوں آپ کی جو بھی strategy ہے اس دن وہ بول رہی ہے کچھ دکھ رہا ہے چار پہ بنتا ہوا اپکے technical بول رہے trade کرنا ہے تب trade کرنا ہے روز trade کرنا ہے ایسا ضروری نہیں ہے آج ہم نے 5 myths break کریں اور یہ 5 lies ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا کومنٹ کر کر ضرور بتانا اس کے علاوہ بھی جھوٹ سنے stock market میں تو وہ بھی آپ لوگ کومنٹ میں بتا سکتے ہو اور لوگ تک awareness پہنچے گی یہاں پر میں آپ کو بتایا ایک تو trading is not for everyday جس دن trade اچھا دیکھیں اس دن trade کرو میں نے example بھی دیا greed and over confidence کا میں یہاں پر بولا کچھ لوگ بولتے پیسہ نہیں بنتا یہ بھی غلط ہے تو اگر 50 کے ساب سے بات کرو تو میں example دیکھے بتایا کہ پیسہ بنتا ہے یہاں پر results guaranteed everyday ایسی کوئی super secret techniques نہیں روز market change ہوتی ہم نے اس کے اوپر بات کری ہم نے بات کری کہ کوئی بولتا روز کے میرے سے ملیں اور مجھے سکھائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا مجھے نہیں آتا ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب میرے ساتھ نہیں ہو رہا میں 10 روٹ روپے ٹریڈ سکھائیں سکھائیں تو اگر آپ سمجھ آگیا تو میرے سمجھ آگیا جو مجھے کام کی ویلیو بھی لگتی آپ تک پچھانا اور یہ میں کرتا رہوں گا اگر آپ اس چینل پر بنے رہیں گے اور اپنے سبسکرائب کر بیل ایکن دبا دیا تو میری ویڈیو ملتی رہیں گی فائنلی فیس بک ویڈیو دیکھنے آپ ہمیں فالو کر سکتے یوٹیوب پر دیکھ رہے تو میرے بتا دیا سبسکرائب کرنا بیل ایکن پر کرنا شیئر کرنا اس ویڈیو کو کیونکہ یہ